سلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں میں آج بٹن کڑائی بنا رہا ہوں دیکھیں گا آپ کیسے بناتے ہیں اس میں یہ پیاز 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 ملک پیاز سی براؤن پیاز کچھ 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 ہمیں اور اس طرح جو ہے امریکہ میں آگے ہم نے بھی جائے یہاں کوکنگ شروع کر دی ہے میں نے کہا چلے اب یہ گھوم پھر لیا تھوڑا کھانا پکانا بھی سیکھیں پیال دوال ہوگا اس کے بعد اس میں میں اس میں لہترہ کو لسن کو بلاوں گا اس کے بعد پھر میرس مسالہ دیکھتے رہے گا آپ کو کہ آپ کا بھائی جو ہے اب یہ پیاز جو ہے براؤن ہو رہا ہے اس میں ابھی ادھیک لسن میں نے ملانا ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے کا پروسیجر بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ یہ نہ کہیں نا کہ بھائی ہمیں اور کوئی کام نہیں آتا ہے وقالت کے لائے بھی کام آتے ہیں سربائیب کرنے کے لئے ایک کام کرنا ضروری ہے اس میں دیکھیں میں نے چمائٹر ملائیں سربائیب کریں سربائیں سربائیب کریں سربائیب کام آرت voila جنگر اور جنگر میں جنگر میں پھرو کنید ہے اب یہ ملکو بھی فرائی کر کے بلکل مکس کرنا ہے اس مکسر کے بعد جائے پھر اس میں مزید میں نے مسالہ ایڈ کرنا ہے درائی یہ اس کے بعد میں ایڈ کروں گا نمک ہے برچ ہے ہردی ہے دھنیا ہے گرین چلی ہے بہت ہی بڑی خوشبو آئے گی اس کے بعد دیکھے گا جب تک یہ فرائی ہوتا ہے اس کے ساتھ میں چاروں کے آٹا بھی گھولوں پکی شیف کی ٹریننگ کریں گے پیتھم سے ٹیپلومہ لیں گے گھر میں کھانے بھی تو اچھے چھے پکنی چاہیے اگر بے گم باہر ہوں تو ہم کامس کے مندر ہم گھر میں اپنا کھانا تو اچھے کھائیں یہ سب کے لئے بھائی سب بڑی وقالت کے ساتھ سب گھرداری بھی کرنی چاہیے امیرکا میں بھی رہنے کے لئے اچھا شرک بننا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بوائل کر کے یہ اخنی اس کی بنائی دلیں اس کو بھی آپ ایک نظر دیکھیں اس کو میں دوبارہ گرم کر رہا ہوں تاکہ اس کو ڈالتے وقت سنڈی نہ ہوں اس کو میں ہلکی آج پہ کی جب تک یہ مسالہ مسالہ بن جائے گا اس کے بعد اس میں میں اس میں گوش مکس کروں گا اب اس میں ٹھماٹر جو بلکل فرائی جب ہو جائیں گے تو بلکل یہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو مکس ہو جائیں گے ان کا مکسر بن جائے گا جس سے کھانے میں جو ہے لذت آئے گی کھانا لذیز ہوگا مٹن مٹن جو ہے وہ کڑائی جو ہے پڑی مشکل ہے کیونکہ گوش اس میں اس میں ہیک ختم کرنا سب سے مشکل کھانا سب سے مشکل کھانا ہے اگر آپ کھائیں تو آپ کو اس کھانے میں سمیل نہیں آنی چاہیے کسی قسم کی ہیک نہیں ہونی چاہیے گوش کی اگر ہیک آئے گی تو آپ کا سارا مزہ جو ہے وہ کرکرا کر دے گی اس لئے اس کو میں بہت ہی انتہائی دوجہ اور دلکشی کے ساتھ پنا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ آٹا بھی میں نے گون دیا اکھے گا یہ آٹا بھی میں نے گون دیا یہ اس کا یہاں اس کی جہنے بھی گرم ہو رہی ہے اس کی جہنے بھی گرم ہو رہی ہے اس کی جہنے بھی گلنے میں اس کا ٹائم لگے اس پر ٹائم لگتا ہے میں نے اس کے اندر مسالہ دارہ ہے اردی دھنیا زیرا ہری میرچ اب اس کو میں مکس کروں گا اس کا مکسر بناوں گا مکسر کر کے اس کا اس کا جو ہے وہ مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے اس میں کھانے میں جو ہے سابت سابت اگر پیس آئیں گے تو پھر آپ کی کڑائی کا کوئی فائدہ نہیں اب اس کا میں پیس بنا رہا ہوں مسالہ بھون رہا ہوں اس کے بعد جب مسالے سے خوشبو تو اچھی آ رہی گئے بغیر دیکھیں بھی تک اس میں گوش نہیں ڈالا میں نے متن ڈالا اس کے بعد جو جائز کرنا چھی وہ آ رہی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسان کام ہے اس کو پس آئی طریقے سے شای سے مدكان اسے کے منٹ بہت کھانے بہت کھانے بہت کھانے اور اس کے منٹ اس تو پر آپ موسیقا 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 جخنی مکس کروں گا طرح کہ آپ کو سالان بیوانا کہ یہ تو نہیں ہے فرائی ورائی کھانی آدمی ساد روکی کی کھانی آدمی اب اس میں میں اس کی جخنی مکس کروں گا یہ میرے خلط اچھی طریقے سے فرائی ہو گیا یہ جخنی ہے دیکھیں جخنی مکس کر کے جخنی اس میں مسکا ہی ہے اب اس کو ہمیں بوائل کرنا اچھے طریقے سے پکانا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے اس کے بعد اس کو بوائل کرنا ہے اس کا پانی جو ہے وہ کم کرنا ہے ختم کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھا کھانا ہے وہ اثر آسکتا ہے اچھی نذیر قسم کا جو ہے وہ آپ کو کڑاوی ملے اس کی آنچ بھی میں نے ہلکی کیے تاکہ جو اس کا مٹن ہے گوشت جو ہے اس کا وہ گل جائے ہلکی آنچ پر اس کو پکانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو گوشت ہے یہ ذرا گل جائے بکرے کا گوشت جو ہے اتنی آسانی سے گلتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ساری چیزیں فریز ملتی ہیں فریز ہوتا ہی ہے اس لئے اس کو گلے میں پرابلم تیس وقت سے پانی اتنا ڈاڑا تھا یہ پانی جو ہے اس کو کم کر کے اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس کو مزے لے 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 کریں گے eliminated تو earthquake کی оно جی موسیقی موسیقی موسیقی